تشبیح بچے سمجھ میں آیا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانت قرار دینا اس کے جیسا قرار دینا اور وہ صفت اس کے اندر عام بھی ہو اور مشہور بھی ہو آگے ہم پڑھتے ہیں ارکان تشبیح یعنی تشبیح کی قسمیں یا تشبیح کے ارکان تشبیح کے پانچ ارکان ہیں نمبر ایک مشبہ نمبر دو مشبہ بے نمبر تین وجہ شبہ نمبر چار غرز شبہ اور نمبر پانچ حرف شبہ نمبر ایک مشبہ یعنی جس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس کی مانت قرار دیا جائے اس کے جیسا قرار دیا جائے جس چیز کو اس کو مشبہ کہا جاتا ہے جیسا کہ اوپر آپ نے پڑھا کہ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو دلہن اس فکرے کے اندر اس جملے کے اندر مشبہ ہے اسی طرح اسلم شیر کی طرح بہادر ہے تو اسلم کیا ہے مشبہ ہے جس چیز کو ہم دوسری چیز کے مانت قرار دیتے ہیں اس جیسا قرار دیتے ہیں وہ مشبہ کہلاتا ہے مشبہ بے وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیح دی جائے جسے دلہن کو چاند سے تشبیح دی گئی تو چاند مشبہ بے ہو گیا اسلم کو شیر سے تشبیح دی گئی تو شیر مشبہ بے ہو گیا تو وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیح دی جائے مشبہ کو جس چیز سے تشبیح دی جائے وہ مشبہ بے کیلاتی ہے نمبر تین ہے وجہ شبہ وجہ شبہ سے مراد وہ صفت ہے جس کی بنا پر جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بے سے تشبیح دی جائے ہو مثال کے طور پر چاند کی مانت خوبصورت میں کیا ہے وجہ شبہ خوبصورتی ہے کیوں دلہن کو چاند سے تشبیح دی گئی کیونکہ چاند بھی خوبصورت ہے دلہن بھی خوبصورت ہے تو وجہ کیا ہوئی وجہ شبہ کیا ہوئی خوبصورتی اسی طرح شیر کی طرح بہادر ہے اسلم تو اسلم اور شیر میں کیا چیز مشترک ہوئی کیا چیز کیا صفت ان میں مشترک پائی گئی وہ ہے بہادری وجہ شبہ یعنی وجہ تلاش کرنا وجہ شبہ سے مراد وہ صفت جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بے سے تشبیح دی جارہی ہو نمبر چار ہے غرض تشبیح وہ مقصد یا غرض جس کی وجہ سے تشبیح دی جائے غرض تشبیح کہلاتا ہے اور اس کے اندر تشبیح کا ایسا غرض پایا جائے ایسا مقصد پایا جائے جس کی وجہ سے اس کو تشبیح دی جارہی ہو مثلا دلہن کے حسن کو واضح کرنے کے لیے اس کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے اس کو تشبیح دی جارہی ہے اسلم کی بہادری کو واضح کرنے کے لیے اور ان کی صفات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے وہ غرض تشبیح کہلاتا ہے نمبر پانچ ہے حرف تشبیح وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیح کہلاتا ہے مثلا اوپر کے جملوں میں ماند اور طرح حروف تشبیح ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیح ہیں جیسا کہ مثل خوبہو صورت گویا جون سا سی سے جیسا جیسی جیسے بین ہی مثال جا کے یہ مطلب جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ دلہن چاند جیسی ہے دلہن چاند کی ماند ہے دلہن چاند کی ترہاں ہے دلہن خوبہو چاند جیسی ہے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دینے کے لیے تو درمیان میں جو لحرف استعمال ہوتا ہے اس کو حرف تشبیح کہا جاتا ہے